بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی واس آج بات کریں گے نکاح نامے کی نکاح نامہ خواتین سائن کر لیتی ہیں اور یہ نہیں ریلائز کرتی کہ نکاح نامے کی ایکچولی ویلیو کیا ہے جب بھی آپ کسی بھی لیگل ڈاکیمنٹ کو سائن کرتے ہیں اسے پڑھ کے اور اسے انڈسٹینڈ کر کے سائن کرنا چاہیے اور نکاح نامہ بھی ایک لیگل ڈاکیمنٹ ہے ہمیں آج گائیڈ کریں گی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بریلینٹ وکیل ہے لائیر ہے آپ اسوسیٹ ہیں ایٹ بی اینار ہنداری نکوی این پریاز آپ کا نام ہے سنائے محمد السلام علیکم سنہ والیکم اسلام جگن thank you so much for having me here اچھا سنہ being a lawyer you're a woman ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے ہماری اس گفتبو میں لیکن نکاح نامہ آخر ہے کیا چیز کیونکہ لوگ نکاح نامہ نا اہم ہی کہتا ہے آج جی شادی کا حصہ ہے آبیسلی شادی کا حصہ ہے لیکن 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 میں نے بھی اپنا نکاح نامہ تب ہی پڑھا تھا جب میرے شوہر فیصل نے مجھے کہا تھا کہ اس کو پڑھ تو لو آم نے پڑھ گیا یار میں he's like you need to read it so please tell me کیوں پڑھنا ہے نکاح نامہ نکاح نامہ ہے کیا اچھا دیکھیں جگن اسلامک طور پر جب آپ ایک اورالی بھی قبولے قبولے کہتے ہیں تو you are married for all intents and purposes لیکن پھر اس کو ایک تحریری طور پر کیوں لکھا جاتا ہے قابض میں کیوں اس کا پورا ایک میکنزم ہے مسلم فیمی لاوز آرڈیننس کے اندر وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ یہ سب کو جب قابض پر لکھتے ہیں شرائط لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کیا ہونا تو نکاح نامہ کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ کا جو تعلق ہے اس کو ایک ریٹن فارم دیتا ہے which is legally enforceable but اس کی legally enforceable angle پہ I'll expand کیونکہ جب تک یہ جو نکاح نامہ جیسے کہ یہ میں نے پرنٹ نکالا ہے اس طرح آنکہ ہوتا ہے اردو میں just find it google پہ آپ کو مل جائے گا ہم آن لائن ڈکھا دیں گے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جب تک آپ اس کو ویسے تو نکاح ریجسٹرار اس کی یہ ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ اس کو یہ اس کو ریجسٹر کروائے یونین کاؤنسل کے ساتھ اگر وہ نہیں کرواتے تو ان کو سزا ہو سکتی ہے اگر وہ پڑھ کے نہیں سناتے ہم آگے نکل گئے مجھے پہلے بتاؤ کہ اس میں کونسی ایسی ضروری چیزیں جس کو پڑھنا چاہیے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے وہ میں تھوڑی دیر بات بتاؤں اچھا چلو ٹھیک ہے وہ آپ سیکونس میں لے کے جا کیونکہ دیکھیں ریجسٹر کرنا تو اپنی جگہ ہے لیکن ریجسٹر تو تب ہوتا ہے جب ایک دفعہ اس کو سائن کر لیتے ہیں تو پہلے فلنگ کی طرف آتے ہیں کہ اس پہ کونسی ایسی ضروری کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ یا کچھ کیسز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈر ایج میریجز ہوتی ہیں تو اس میں مطلب ساری ڈیٹیلز لکھتی اور سائن کر آ دیا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو دیکھیں مطلب اہم کونسی سپسیفک چیزیں ہیں جن کے اوپر لڑکی سے پوچھ کے اس کی اجازت سے چیزیں کرنی چاہیے کسی بھی اور کانٹریکٹ کی طرح ہر چیز اس میں لڑکی اور لڑکے کی مرضی کی مطابق ہونی چاہیے ایکچلی پچیس کلاوزز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن میں سے کلاوز ون تو سکس is جنرل لڑکی کا سین آئی سی لڑکے کا سین آئی سی آل آف تھیک ہے پھر جو امپورٹنٹ کلاوزز آتی ہیں وہ ہے سیون تو ٹین جو بات کرتی ہیں کہ کیا لڑکی یا لڑکے کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیٹیو یا وکیل مقرر ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر دیکھیں گے نکاح نامے پہ لفظ ہے اگر مقرر ہوا ہے اور انگلیش میں کہتے ہیں if any has been appointed جو انگلیش کا بھی فارمیٹ آویلیبل ہے پاکستان میں تو the problem is that is کہ ضرورت نہیں ہے اسلام ریکنائز کرتا ہے اور کانون ریکنائز کرتا ہے کہ after ایک سرٹن ایج جو کہ پنجاب میں ہے سکسٹین لڑکیوں کے لیے اور ایٹین مردوں کے لیے اس کے بعد آپ اپنی نکاح خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کی ریپریزنٹیٹیو کپیسٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ آپ لڑکی کا سپیشلی ضرور وکیل مقرر کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیں گے لیکن پھر آتی ہے جی نیم آف فٹنسز یہ ایک اسینشل پارٹ آف نکاح نامہ ہے نکاح نامے کے اندر دلہن امپورٹنٹ ہے دلہن امپورٹنٹ ہے دو گواہ امپورٹنٹ ہے اور نکاح ریجسٹرار امپورٹنٹ ہے باقی سب سپلیمنٹ یہ دو گواہ کیا کرتے ہیں یہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ شادی ہوئی ہے جی کہ انہوں نے قبول ہے کہ کوئی دباؤ نہیں تھا سب کچھ مقرر ہوا ہے لیکن کال کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے فور اگزامپل تو ان وکیلوں یہ جو گواہ ہوتے ہیں پھر ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا آ کے گواہی دیتے ہیں ڈیووز کے کیس میں گواہی دیتے ہیں یا جنرلی بس صرف ویسی مجھے سمجھ نہیں آتی ویٹنس کے پوائنٹ ایو سے ان کا گواہوں کا صرف کام یہ ہے کہ کیا یہ نکاح مقرر ہوا تھا اور کیا یہ تشدد کے بغیر مقرر ہوا تھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہوگا نکاح فارم اگر یہ نادرہ کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہے تو یہ آپ کورٹ میں نہیں لے جا سکتے اس کا ایک الگ مسئلہ میں اس پوائنٹ کو کہہ رہی تھی اگر یہ بڑی ایک ایمپورٹن چیز ہے آپ کا جب نکاح ہو جائے تو اس کو ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے بہت سی 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 لوگوں نے دوسری شادی کر لی چھپ کے اپنی فیملی وں سے اور بعد میں کہا کہ ہماری تو شادی ہوئی نہیں کیونکہ وہ تو ریجسٹر نہیں تھی سو پلیز بی ویری کیاففل یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے چھپ شادی تو بیسی نہیں کرنی چاہیے اس پہ کسی اور دن بات کریں گے تو دن یہ کیا ہے تیرہ سے سولہ تیرہ سے سولہ ہے حق مہر کی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ہر بندہ شرائی طور پہ جو حق مہر بنتا ہے وہ لکھ دیں لڑکی کے لیے سیکیوریٹی کہاں سے آئے مطلب کوئی لکھ دیتا کچھ روپائے لکھ دیتا کچھ گفت ہے توفہ جی اور توفہ وہ اس لیے ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ اب آپ میرے گھر آکے رہ رہی ہیں یہ آپ کا توفہ ہے حق مہر شرائی کی جو آپ نے بات کی کیونکہ شرائی طور پہ ہمارے یہاں ہے حق مہر جو ہے 32 روپائے جتنے دانت ہیں اتنے روپائے بنتا تھا 12 وکیہ اینڈ نسوس اس کے ایکوال جو آج کل 500 درم بنتا پاکستانی روپیز یہ بنے گا 21000 کے ایکوال حق مہر دیا تھا کچھ لوگ تو ابھی بھی اتنا بھی نہیں دیتے تو مطابق بھی کرنا ہے تو اتنا تو رکھیں نا کچھ لوگ تو اتنا بھی نہیں دیتے حق مہر کی دو قسمیں ہیں معجل اور غیر معجل کچھ حق مہر آپ اسی وقت دیا جاتا ہے جو کچھ لوگ سونا لکھوا دیتے ہیں اور اسی وقت بھی لڑکی کو بری میں دے دیا تو یہ حق مہر ہے اور کچھ مہر مہر محفل میں دکھانے کے لئے ہم تو بہت امیر ہیں دس کروڑ کی پروپٹی نہ وہ پروپٹی کبھی سپیسیفائی کی اور یہ باد میں دے دیں گے وہ پھر کبھی نہیں ملتی حق مہر سوچ سمجھ کے لکھوائیں یہ ایک گفت ضرور ہے بات ایک سنسیبل بات ہے مطلب اگر ایک انسان آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور at the end of the day آپ کو 100% guarantee ہے کہ آپ لوگوں ساتھ ہی رہنا تو اگر آپ گفت دے بھی دیتا تو تنی کیا بڑی بات ہے مجھے جس چیز پہ بہت زیادہ issue ہے وہ 18 number کے میا نے کیا حق دیا تلاک this always bugs me so much دو دو لوگ ہے مرد ہے اور دونوں لوگ ایک رشتے میں بندنے جا رہے ہیں مرد کون ہے بھی حق دینے والا تو کون ہے مطلب I'm sorry no 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 I agree I give you the right to divorce you give me the right to divorce یہ سوال بھی کیوں پوچھا جاتا بھی دونوں کے پاس طلاق کا حق چاہیے اور زبردستی بھی آپ نے کسی کے ساتھ نکاح میں کیوں بندے رہنا ہے ایک اور یہ بھی تو question منتے خیر یہ another very long debate 18 number میں لکھا ہے delegate the power to divorce کیا مطلب یہ اب کیوں ہے اس پہ میں بحث میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ شریح بات ہے اس کا کیا I'm اسلامی دورست I don't know about we shouldn't get into it anyway but as a woman کبھی 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 مجھ تا یہ کیا بات ہوئی بات خیر obviously میں نے اس interview سے پہلے کچھ لوگوں سے بات کی کچھ پرفیشنل لوگوں سے بات کی جو اس میں سپیشلائز کرتے ہیں اور انکا بھی گئی تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی یہ حق کیوں نہیں دے گا لیکن یہ نہیں دیا جاتا میں آپ کو اچھا واقعہ سناتی جگن اپ فرینڈ اف مائن اس کو کہا گیا تھا کہ ہاں تمہیں یہ حق دے دیں گے دے دیں گے اور وہ دلہن بنی بیٹھی ہے اور اس کے سامنے نکال نام آیا اس پہ پہ ہوا اس نے کہ میں اس پہ 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 ہٹوانا انہوں نے کہ ہم چلے جائیں گے برات لے اب اس کو سائن کرنا پڑا بعد میں گاڈ بلاسٹ از مچ از مچ بایرے بٹ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کے سامنے یہ پیپر آتا ہے اس کے اوپر پر آلیڈی کروس لگا ہوا ہاک مہر پہ بھی اپنی مرضی کا لکھا بھئی میرے اپنے ساتھ میری ایک ریلیٹیو ہیں ان کی بیٹی کی جب نکاح نامے کی بات آئی تو جب میا اور بیوی ٹو بی سے گفتگو ہو رہی تھی دو دن پہلے فیصل نے ایک بات کر لو تو اسے کہ پڑے لکھے حق مہر جو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے کتنا اس نے کہ بلکل بھی کوئی حق مہر نہیں ہوئے گی شرائی طور پر حق مہر ہے 20 یا 22 ہزار روپے میں وہ لکھوں گا اور جہاں تک رائی ٹو ڈیوورس ہے تمہیں کیوں رائی ٹو ڈیوورس تمہیں تلاک لی گیا اور اس ڈر سے کہ وہ سے شادی نہیں کرے گا وہ ہی ہوا مان جاتی ہوتے اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اب تم نکاح کر رہی ہو تو تمہاری تو نیت ہی گھر پسانے والی تم ابھی سے تلاک باتیں کر رہی رہی تو یہ بہت یوزلیس چیزیں کیونکہ یہ چیزیں شریعت نے آپ کو دی ہے میری فیمیلی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں لکھنی رائٹ تو ڈیووارس فیسل کو اور فیسل نے کہا کیوں نہیں لکھنا اور فیسل نے خود لکھوایا my husband so the point is at the end of and he himself an he he knows what implications and what but he said look سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا خاص شرائط لکھوا سکتے ہو for example کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا میں اپنے سسرال نہیں رہوں گی اس طرح کی چیز تو اس میں میں یہ بتا دوں کہ theoretically آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں لیکن لیکن اس کی implications ہوتی ہیں is it enforceable by law yes but what is the enforceability the enforceability is that because he breached this term i am مہتلاک لیکن سو مطلب آپ special conditions لکھوا سکتے ہیں کہ مجھے رو صبح چھے بجے کافی دے گا لاکھے نہیں مزاک نہیں کاری یہ آپ لکھ سکتے لیکن it's a legal document آپ لیکن جو بھی special conditions ایک تو لکھو اگر کوئی specific ہے کچھ لوگ کو ہوتا ہے issue وہ نہیں رہنا چاہتے اپنے سرال میں mutual understanding کے ساتھ لکھوانا ہے تو لکھو لیکن وہ صرف تب آپ کے کام آئے گی چیز جب آپ نے خدا نخستہ طلاق لینی ہے تو کہہ سکتے بھی ہماری یہ special conditions تھی understanding تھی اور اس کو follow through نہیں کیا یا آپ نے یہ لکھوانا ہے کہ ہر مہینے وہ مجھے pocket money دیا کرے گا اتنی یا لکھوا سکتے ہیں سو special conditions اگر لکھوانا تو ضرور لکھوائیں pocket money ایکچلی آپ وہاں بھی لکھو ستے کیا اپنے امی کے گھر چلیں جائے کہ اس نے مجھے اس مہینے کا خرچہ نہیں دیا اور وہ دے گا یا نہیں دے جو بھی ہے تو یہ enforce کی کنڈیشن ہیں کہ یہ immoral چیزوں میں نہیں پڑے گا یہ ان کا enforceability ایک different actually گفتگو کو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر چیزیں کر جاتے ہیں خود ہی نہ جانتے ہوئے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ بچی کا تعلیم افتہ ہونا یا اب دیکھیں اگر ایک بچی اپنے ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ان کو ایک ایک clause پڑھ کے سنائیں یا خود ان سے پڑھوائیں اگر وہ پڑی لکھی ہیں تو again comes back to the one thing that I've been saying forever خدا کا واستہ اپنی بچیوں کو basic education دے خدا کا واستہ بچوں کو بیٹے بیٹیوں دونوں کو نکاح تب بھی آپ کھلا لے سکتے ہیں اس basis پر کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کا مجھے نہیں بتایا یا دوسری بیوی کہہ سکتی ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر یا پرمیشن لیے بغیر طلاق لی تو اس کا یہ پرپز ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت نکاح کیا پوزیشن تھی اور کیا چھپایا گیا پہ 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 سکتے سکتے ہیں یہ جو ہم امپریشن دیتے ہیں خواتین کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور عورتوں کے تو کوئی حقوق نہیں عورتوں کے بہت حقوق ہے آپ کا مذہب بھی دیتا آپ کا law بھی دیتا ہے انسان نہیں دیتا problem یہ شوہر نہیں دیتا یا سسرال والے نہیں دیتے so you need to understand that you have rights okay finally and پھر یہ just formality کی چیزے ہے نکاح registrar کی details اور اس کے بعد signatures date of registration of marriage یہ تو technical چیز ہیں ساری سانا ان میں آپ کیا advice دینا چاہیں گے ایک دفعہ آپ نے یہ document sign کر لی تو آپ نے اس کو register کروانا ہے اور مطلب یہ properly registered ہونا چاہیے لیگلی ورنہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے نکاح نکاح حصہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اکثر کیا ہوتا ہے شہر کے پاس سرالیوں کے پاس رہ جاتا ہے پھر کل کو مسئلہ ہو تو یہ پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں پہلی بات تو یہ اپنا نکاح نامے کا paper ہے جیسے آپ سنبھال کے رکھیں اس کو نکاح نامہ اس وقت پڑھ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ حق آپ اسلام نے دیا آپ کے مذہب نے دیا یہ حق آپ کو قانون نے دیا تو اگر آپ کو کوئی سی لڑائی کرنی پڑھ تو کوئی بات نہیں یہ آپ کا حق ہے سنائے محمد یہی کہہ رہی ہے ایک لیگل پوائنٹ ریو سے آپ اپنے رائٹس کو ایک تو اپنے حقوق لیں جو آپ کے حق ہیں اور اگر ان کو انفرس کرانا پڑھتا ہے تو کریں ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ طلاق کی طرف بات کو لڑائی کریں پھڑے کریں لیکن کسی بھی طرح دباؤ میں آکے اپنے آپ کو بری سیچویشن میں ڈالنا بھی میرا نیخیال کے ایک فیر بات ہے آج گل کے زمانے میں بلکہ ہمیشہ سے یہ رائٹس کرتے ہیں پرابلم صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس نوڈیج نہیں ہے اور اس سیریز جو میں سٹارٹ کری ہوں اس کا اجیگٹیو یہ ہے کہ قانونی آپ کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں وہ آپ تک پہنچ آئیں جائے اگر آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنی فیڈبیک کومن سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے اور کوئی سوالات ہیں اور کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات کریں تو موسیقی